آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں ڈراما سے امید کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ڈراما کی اپسوار 42 آج یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کی گئی اب یہ آپ کب اور کہاں دیکھ سکتے ہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کا اور تک لازمی دیکھئے گا تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی جا تو پلیس کر لی رئیے تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک اتسانی سے پہنچ سکے جی ہاں فرینڈز اب آپ کل ہر پل جیو پر 8 پی ایم کو دیکھ سکیں گے کیونکہ ہر پل جیو پر شوٹ علیکس کیا گیا جس کی وجہ سے یہ یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کیا گیا مزید ہم آپ کو ڈراما کے متعلق بتاتے چلیں فواد جو کہ اپنی ماما کو چھوڑ کر لندن جلا گیا اس کی ماما بہت بڑے شان تھی اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی انہوں نے فواد کو بہت دفعہ کال کی لیکن اس نے کال اٹینٹ نہ کی فواد بھی امید کو یاد کر کر کے بہت اداس رہتا کیونکہ وہ امید سے بے حد محبت کرتا تھا اور اپنی محبت کو حاصل نہ کرنے کا ذمہ دار وہ اپنی ماں کو سمجھتا گریہ کے ہدھکوشی کرنے پر سب گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں ڈاکٹر نے گریہ کی حالت دیکھ کر کہہ دیا کہ پیشنٹ کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں ہم اپنے ذرف سے پوری کوشش کریں گے آپ بھی ان کے لئے دعا کریں ڈاکٹر کی باتیں سن کر سب بہت پریشان تھے امید نے رمیز کو کال کر کے گریہ کی حالت کا بتایا تو رمیز نے کہا تو ان لوگو حاصلہ کرو میں بس کچھ ہی دیر تک آتا ہوں رمیز بہت جلدی میں گار آیا تو تحمینا بیگم نے پوچھا رمیز بیٹا ہی تنی جلدی کس بات کی ہے کہ تم نے ماں کو سلام کرنا بھی گوارہ نہیں کیا اس پر رمیز نے بتایا امی امید کی قزن گریہ نے ہوتکشی کر لی ہے اس کی حالت بہت سیریز ہے میں بس وہیں جا رہا ہوں اس پر تحمینا بیگم بولی جب سے امید سے تمہاری شادی ہوئی روز کوئی نہ کوئی بڑی ہے بر سننے کو مل رہی ہے پہلے انتقال کی اور اب حرام موت کی اس پر رمیز بولا امی آپ یہ کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ کو گریہ کے لیے دعا کرنی چاہیے پھر میں ہسپٹل جا رہا ہوں اگر گریہ کے کچھ طبیعہ ٹھیک ہوئے تو میں امید کے ساتھ واپس آ جاؤں گا